جیون میں لگن سے کام کرنے والوں کے کامیاب بھی ہمیشہ قدم چونٹی ہے اس بات کی مثال پیدا کی ہے شریعن پرساہیب کے سیٹی انچارج اے ایس آئی گرمک سنگھ نے جن کی سواؤں سے پرباہویت ہو کر اس سال شبی جنوری کے افسر پر ان کو راشترپتی پولیس میڈر سے سمبانت کیا جا رہا ہے اے ایس آئی گرمک سنگھ پتر سوارگی سچا سنگھ کا جنم 20 جنوری 1979 میں نان کے پریوار منی ماجرہ چندگر میں ہوا روپنگر کے گاؤں فتیپور کے رہنے والے گرمک سنگھ جو کی کارک کرتے تھے اسے بڑے ہی لگن کے ساتھ کرتے تھے ایوام انہیں کھیلوں سے بہت پریم تھا ایوام وہم آپ بھی بولیبال کے بڑی اپ لیئر تھے بی ایس سی کرتے ہوئے بھرتی گرمک سنگھ جب پھنک نگر شکاری کالیج میں بیاسی کر رہے تھے تب ہی گیارہ نوم پر 1989 کو پنجاب پولیس میں مطور شپاہی بھرتی ہو گئے سال 1990 میں سیٹی خننا ڈیویزن چارلو دھیانا میں 1902 سال 1993 پدونت ہوکر حبلدار بنے سال 1994 میں سانے والو دھیانا میں منشی سال 1994 سے 1998 تک کم کلالو دھیانا میں بطور منشی ایوام 1998 میں روپنگر میں سیشن کے ساتھ رہے ایوام جہاں رہتے ہوئے انہوں نے اپنی گراجویشن پوری کر بعد میں پوسٹ گراجویشن پولیپر سیشن میں کی سال 2007 میں حبلدار سے اس پڑونت ہوکر مرینڈا میں چونکین چارلو سال 2009 میں چونکین چارلو کلمہ سال 2010 میں چونکین چارلو کلمہ سال 2012 میں چونکون چارلو کلمہ سال دوہزار تیرہ میں سیٹین چار شریعنان پرساہیب اور سال دوہزار چودہ میں مرنڈا سیٹین چار دوہزار پندرہ میں سیٹین چار شریعنان پرساہیب سال دوہزار سوڑہ میں وہ انٹرمیڈیٹ سکور کورس کرنے چلے گئے ایوام سال دوہزار ستارہ میں لدھیانہ میں ایسی پی ویسٹ کے ساتھ بطور ریٹر سیوائنی بھانے کے بعد اسی سال چوکین چارج کھنولی ایوام لٹھےڑی مرنڈا رہے چوکین چارج حریفر برتگر شریعنان پرساہیب ڈلہ چمکور ساہیب میں رہے سال دوہزار بیس میں مرنڈا ایوام کلمہ میں سیٹین چوکین چارج ایوام ستمبر دوہزار اکیسے شریعنان پرساہیب میں بطور چوکین چارج سیوائنی بھا رہے ہیں پولیس ویفاغ میں بتیس سال سے ادھیک بڑی سیوائوں کے بدلے دیا جا رہا راشتر پتی پولیس میڈل گرمک سنگھ نے پولیس ویفاغ میں بتیس سال سے ادھیک کی بڑی سیوائوں کے بدلے انہیں راشتر پتی پولیس میڈل کے ساتھ مانت کیا ہے لیکھنیہ ہے کہ انہوں نے ان بتیس سالوں کی سیوائوں کے دوران تین بلائنڈ مرڈر کیس حل کیے پولیس ویفاغ کی اور سے نشوں کے خلاف چلائی مہیم کی انترگت پچاس سے ادھک نشہ تسکر پکڑے انہوں نے کئی گینگسٹر بھی پکڑے ان سالوں دوران بڑیہ تپتیش کرنے بڑیہ سوائن دینے ایوہم لوگوں کے ساتھ تالمیل کے بدلے انہیں سممانت کیا جا رہا ہے ان کے دو بیٹے ایک بیٹی پریوار میں ہیں ان کے پریوار میں پتنی دو بیٹے ایوہم ایک بیٹی ہے سب سے بڑی بیٹی جو ایم ایسی کی پڑھائی کر رہی ہے ایک بیٹا کینیڈا پڑھائی کر رہا ہے تسا دوسرا بیٹا بارویں ککشہ میں پڑھ رہا ہے